مجھے اس سے کچھ فرق ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ میرا جو ہیر فالوئے نا وہ بہت ایکسٹریم السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی نائنٹین تھ روزہ لگ گیا ماشاءاللہ کل میں اپنے گھر آگئی تھی جیپرو والی سسٹر بھی چلی گئی اور آپی بھی چلی گئی تھی گھر واپس تو میں بھی کل رات بھی واپس آگئی تھی اور کل لگ جائے گی جی فرس شب مطلب اکیس بھی شب لگ جائے گی کل مغرب کے بعد تو آپ سب سے درخواست دے کہ اپنے خاص دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اور سب کے لئے خوب ساری دعائیں کریے گا کل امت کے لئے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آنے والے سال کے رمضان بھی ہمیں نصیب کرے خوشیوں کے ساتھ تو جی آج یہ ہے پلان کی بس میں تھوڑا حلقہ پل کا افطار کرنے والی ہوں کیونکہ امی کے بہت زیادہ ہی بھی کھا لیا تھا اور عید بھی تقریباً قریب ہی ہے دس دن رہ گئے عید میں تو تھوڑا سا حلقہ پل کا سٹارٹ کرنا ہے مجھے تو اتنا زیادہ فرائی وغیرہ میں نہیں کروں گی تو جو بھی ولاغ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی تو جی یہ کلپ ہے ایٹین تھ روزے کی تو ان لوگوں کو افطار کے بعد روانہ بھی ہونا تھا جائپور کے لئے تو یہاں پر ہینا قیمے کے سموسے بنا رہی تھی کیونکہ قیمہ پہلے ہی بنا کے رکھ دیا تھا برٹھ ہمیں سموسے پٹیاں نہیں ملیں تھی سیم ڈے پر تو اس لئے میں نے کہا ہینا سے ایک بار چلو پھر سے ٹرائے کر لیتے بر جب ہم گئے تو ایک بیکری والی شاپ پر ہمیں یہ سموسے پٹیاں مل گئی تھی تو ہمارے آس پاس کی ایریا میں نے قیمے کے سموسے نہیں ملتے ہم بھی ڈیڈی کا بھی کافی دل کر رہا تھا قیمے کے سموسے وغیرہ کھانے کا تو ہینا نے کہا چلو گھر پہ ہی بنا لیتے ہیں یہ بنا رہی ہے پکوڑے ہشنا پی کھائی کی پکوڑے ہیں یہ افطار میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا تو ہینا نے فرائن پین میں آئل گرم کر کے اس میں سموسے فرائے کرنے سٹارٹ کر دیئے تھے اور میں پکوڑا وغیرہ فرائے کر رہی تھی کیونکہ یہاں پر کوئی تقریباً شاید دس منٹ ہی رہ گئے تھے افطار میں نانی آجا فری میو نانی اب لگائیں گے پلیٹس یہ ہو گئی پلیٹس یہ پلیٹس میری ہے کیونکہ اس میں وہ نہیں کھاتی شگر گھنچی تو اس میں نے یہ پلیٹس میری پلیٹس کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ایڈیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں بڑی تھی کافی مطلب کم ٹائم میں وہ ایڈیٹ ہو کے وہ میں نے لگا دیا سارے اپنے ویڈیو میں اور کیونکہ ہم لوگ مارکٹ چلے گئے تھے ہینا اور میں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد اور سموسے پٹی وغیرہ لے کر آنا تھا کیونکہ ہینا کا تھا کہ میں سموسے بنا کے ہی جاؤں گی تو ہم نے سوچے چلو ٹھیک ہے ایک بار اور ٹرائے کر لیتے ہیں اگر آس پاس کی کسی شاپ پہ سموسے پٹی مل جائے فورچنیٹلی مل ہی گئی تھی ہمیں ماشاءاللہ سے تو ہم لوگ نے سموسے بنا لیے تھے اور میں وہی یالو پالک کے اور پانیر کے پکوڑے فرائے کرنے میں لگ گئی تھی تو اتنا ٹائم ہی نہیں تا کہ کوئی شوٹ کر سکے تو ماشاءاللہ لائنریں پوری ویڈیو شوٹ کر لی تھی جو آپ نے پچھلے کلپس میں دیکھی ہے اور جی فروٹ چارٹ کی ذمیداری واپس سے امی کے اوپر آگئی تھی کیونکہ لوگ کم ہو گئے کام زیادہ ہو گیا تو اس لئے امی کو دے دیا تا فروٹ چارٹ بنانے کے لئے اور باقی سارے کام تو ہم لوگ خود ہی دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ خوب انجوائی کر رہا ہم نے اس رمضان اور آپ سب سے بھی دعاوں کے درخواست تھے کہ اللہ پاک آپ سب کی رمضان بھی جو رہ گئے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے گزریں اور جو گزر چکے ہیں اللہ پاک اس کی عبادتوں کو ہماری قبول فرمائے آمین آمین آپ لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں بچوں کے کچھ کپڑے میں نے لیا ہے ایک ہی سوٹ لیا ہے ابھی تو میں آپ کو نکالے کے دکھاتی ہوں اچھلی سادیا کو چاہیے تھا بلکل اقراج جیسا سوٹ تو مجھے میں نے ہینا سے کہا کہ پھر تم چلے جاؤ گی تو بڑی پرابلم ہو جائے گی مجھے شاپ نہیں ملے گی وہ تو آپ میرے ساتھ چلے چلو تو ہینا خواہ میرے ساتھ چلی چلی تھی اور پھر میں نے یہ سادیا کا سوٹ لے لیا تھا ایک ہاتھ سے نکالنے میں بہت ہی پرابلم ہو رہی ہے اقراج کا جو تھا وہ مجھنٹا کلر تھا سادیا کا مجھنٹا کلر آویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس لئے بلو کلر لے لیا تھا سادیا کا تو یہ تو سادیا کا جی مین اید کا سوٹ ہو گیا یہ دیکھئے اور اس کے ساتھ چھوٹ چھوٹی دپٹے بھی اتنے کیوٹ لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ کیوٹ یہ دیکھئے یہ ہے جی سادیا کا سوٹ نائرہ کٹ میں ہے یہ یہاں سے کٹ لگا ہوا ہے اس میں اور انہوں نے سائیڈ میں یہ دوری ہی دے رکھی ہے بچوں کے باندھنے کے لئے اور یہاں سے یہ پورا کٹ ہے تو بہت ہی سٹائلش بہت ہی پیارا سوٹ ہے یہ اور پہننے کے بعد بھی ماشاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے جب یہ انشاءاللہ عید پر ریڈی ہوں گی نا تو پھر میں آپ کو آپ کے ساتھ ان کی ویڈیو شیئر کروں گی سوہان کا جو سوٹ تھا نا بینی چانس بلکل ارحم جیسا آ گیا مطلب مجھے بھی یہ پسند آیا تھا اور ہینہ کو بھی یہ پسند آیا تھا پھر میں نے گھر آکے دیکھا کہ یہ تو بلکل ارحم جیسا ہو گیا مطلب کلر والر بھی سب سیم ہی ہے تو ایک سوٹ میں نے ان کا یہ لے لیا تھا کرتہ پچاما عید والے دن کے لئے تو اب یہ تو ان دوروں کے ایک ایک ڈریس آ گئے ہیں شوز وغیرہ رہ گئے ان کے ابھی شوز لینے ہیں اور ایک ایک ڈریس اور لینا ہے تو وہ بھی جب میں لے لوں گی تو آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی جو جو شاپنگ میں کرتی جا رہی ہوں وہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ابھی میں نے اپنا کچھ نہیں لیا ہے سوٹ وغیرہ تو جب میں اپنا لوں گی تو میں پھر اپنا بھی دکھاؤں گی آپ کو اس ویک تو ماشاءاللہ کافی زیادہ بزی گئے تھا ہم لوگوں کا تو اس وجہ سے ہم لوگ کوئی شاپنگ زیادہ نہیں کر پائے تھے اور انشاءاللہ اب جاؤں گی امی کے تو پھر کرتے ہیں شاپنگ جو بھی بچی کچھ تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی ہے وہ کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی سادیا کو اسکول کا پڑھا رہی تھی کیونکہ ان کو کافی زیادہ ہومارک میں گیا تھا منڈے کو میں نے ان کی چھٹی کرائی تھی تو منڈے ٹیوز جے دونوں کا mix ہومورک دونوں تھا کیسے لگ جاڑا ہے پڑھائی کر کے آپ کو بہت 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 کیوں؟ کیونکہ مجھے کھلنا ہے ٹیوی دیکھنا ہے بس سب زیادہ ٹبائی دیکھنا لیا ہم بھل تو سری کرو اپنے بھلوں کو ہشا کر لیا روزہ رکھا تھا روزہ نہیں کیوں؟ کیونکہ آج میرا بڑڈے لیں بڑڈے پہ روزہ رکھتے ہیں کس نے کہا خود ہی سیکھ لیا اسکول میں منزے آرہے ہیں آپ کو نا نو دنوں کے پاس ہوتے ہیں پانچ گھنٹے جانا پڑتا ہے پانچ گھنٹے چھٹی ہوتی ہے ہاں سب کے پاس ہوتے ہیں چھٹی ہوتے ہیں چلو اچھا چلو پڑو پاپا لینے آتے ہیں آپ کو آب لینے آتے ہیں آب لینے آتے ہیں مندے کو اور پھر پوزے کو پاپا اچھا ٹھیک ہے چلو پڑائی کرو سادھیا کو ہوم ورک وغیرہ تو میں نے کرا دیا تھا اور پیسٹنگ وغیرہ کا جو ورک ملا تھا انہیں وہ بھی میں نے کرا دیا تھا تو آلواز ڈان ہے اب اس وقت رات کے کوئی ساڑھے نو بچ رہے ہیں اور ابھی میں اپنے ہر کام سے فری ہو کے بیٹھ چکی ہوں اچھا جی تو میں کچھ میڈیسن لے کر آئی تھی جیسے میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کر رہا تھا کہ مجھے تھائیروائیٹ کی پرابلم ہے تو میرے بال ایکسٹریم لیول کا ہیئر فال مجھے ہو رہا تھا اور یہ میں پچھلے سکس منز سے اس کو فیس کر رہی تھی تو میں نے ہر طرح کے شیمپو اپلائے کر آئیل اپلائے کر آ مطلب جو کہتا تھا کہ آئیل آپ ٹرائے کر لو یا پھر یوٹیوب وغیرہ پھر بھی میں نے آئیل سرچ کر گئے اپنے گھر میں خود بھی آئیل بنائے اس سے مجھے تھوڑا بہت فرق لگا بہت زیادہ نہیں ہوا پھر مجھے لاسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا میں ایک آئیرویدک ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے مجھے کچھ میڈیسن دی ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گی دیکھیں جی یہ ہے وہ میڈیسن امرترشتہ اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے دیا ہے یہ تری فلا چوڑنا یہ شاید کچھ چورن ٹائپ کا ہوگا اور یہ ہے جی ٹیبلٹس تو یہ ہے نوائیہ سلو ٹیبلٹ تو یہ انہوں نے مجھے میڈیسن دی ہیں کہ مجھے ون ویک تک یہ لینی ہے دن اس کے بعد بتانا ہے ڈاکٹر کو کہ اگر مجھے اس سے کچھ فرق ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ میرا جو ہیر فول ہے وہ بہت ایکسٹریم لیول کا ہے بہت ہی زیادہ میرے بال جھڑ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کروں گی کیونکہ یہ تینوں میڈیسن آپ کو سارا دن میں لینی ہے تو اس لیے رمضان میں تو پوسیبل ہونی پائے گا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد میں شروع کروں گی تو جی اس کا جو بھی افیکٹ ہوں گے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور پھر میں ڈاکٹر سے بھی کنسل کرنا ہے ون ویک کے بعد اور اس کے بعد دیکھتے ڈاکٹر کیا بتاتے کی میڈیسن کنٹیوریو کریں گے یا پھر کچھ چینج کر کے دیں گے اور جی میرا بس یہی کہنا اگر آپ کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہے تو پلیز اس پرابلم میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے بالوں کا خیال رکھیں اپنی سکن کا خیال رکھیں اسکن بھی خراب ہوتی ہے تھائرائیڈ میں مجھے ابھی پتہ چلا ہے تو پلیز اپنا دھیان رکھیں بہت زیادہ میڈیسن وغیرہ ٹائم پڑھ لیں اور دعاوں کی ترخواستے جی کل سے آپ کا مطلب ہم سب کا پہلی شب قدر لگ جائے گی خیر سے تو دعا کریے گا ہم سب کے لئے بھی اور جی ملتی ہوں آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں بابائی جی اللہ حافظ